ہیلو ایبری وان ویلکم ٹو میرے چینل رانا پرتاب سنگھ بینگ کائن ایڈ ہیپی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پہنچ چکا ہوں کاکو دھنباد جھارکن اور یہ ہے بابا ہیچری جو کی جھارکن کا ایک بہت بڑا ہیچری ہے اور یہ جو شاپ میرے ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کافی بڑا سا یہ ہے آجگر جس سے ہم لوگ انگلیس میں کہتے ہیں انڈین راک پائیتھن اور اس کا سائنٹیفک نیم ہے پائیتھن مورولس الگ الگ جگہ پہ اسے الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں اس کی لمبائی کتنی ہو سکتی ہے تو اگر اوشتن لمبائی یعنی کہ ایبریج لیند تک دیکھیں گے تو لگ بھک نوڑ سے دس فٹ جو ہمارے ہیں آگل بگل میں مل جاتے ہیں اور میکسیمم جو اس کا لیند ہے وہ لگ بھک بیس سے پچیس فٹ تک بھی جا سکتا ہے اور اگر اس کو گوھر سے دیکھیں گے اس کا سریر کا پیٹن تو دیکھیں گے کہ اس کے اوپر میں براؤن براؤن کلر کا بھورے رنگ کا ڈارک براؤن کا دھبا بنا ہوا رہتا ہے اور ساتھی مکشر ہے ایک طرح سے گری کلر کا آف وائٹ کا اور نیچے طرح اگر دیکھا جائے تو جو پیلا پن میں تھوڑا سا مٹی کلر ہے اس طرح کا اس کا نیچلہ حصہ دکھائی دیتا ہے اب یہ ملتے کہاں ہے تو بھارت کے لگ بھک سبھی جگہ ملتے ہیں جہاں کافی ٹھنڈ ہے وہ جگہ کو چھوڑ کر اور یہ رہنا کہاں پسند کرتے ہیں زیادہ تر گھانے جنگل میں یا پھر کھولے جگہ پہ بھی خاص کر جو میدانی چھتر ہے جہاں پہ پیڈی فیلڈ ہو گیا یعنی دھان کا میدان ہو گیا یا پھر جو پتھریلہ علاقہ ہے پانی کا گل بگل میں یا کچھڑا والا علاقہ میں جہاں اس کو آسانی سے اپنا بھوجن مل جاتا ہے تو آخر یہ کھاتے کیا ہیں یہ بڑے بڑے چوہے ڈیئر مانکی دیکھا جاتا ہے کتے کو بھی سکار بنا لیتے ہیں جیکل کو بھی سکار بنا لیتے ہیں بلڈی کو بھی سکار بنا لیتے ہیں اس طرح سے بہت سارے چھوڑے چیویں ہیں اس کو کتنے بڑے آکار کو یہ کھا سکتے ہیں تین کا جتنا بڑا سریر ہوتا ہے سیر ہوتا ہے سیر سے لگبک 3 سے 4 گناہ بڑا جانور کو یہ نگل جاتے ہیں یہ میٹنگ کب کرتے ہیں کون سا مہینہ میں جنوری سے مارچ کے مہینہ میں یہ میٹنگ کرتے ہیں لگ بک دو مہینے کے بعد یہ انڈے دیتے ہیں 20 سے 80 کا اور 90 دن تک اس کے اوپر کنڈلی مار کر یہ اس کو انکویشن کرتے ہیں اور 90 دن کے بعد اس میں سے بچے نکل گیاتے ہیں 90 سے 100 دن بھی لگ سکتے ہیں اب یہ جیدہ تر رات کو ایکٹیو ہوتے ہیں اور ایک بات جو اس کے بارے میں خاش ہے وہ یہ پانی کے اندر لگ بک 30 منٹ تک بینہ سانس لیے اور اگر آپ اس کے آنکھوں میں سیلو ٹیپ مار دیں اور رات کے سمیہ اگر اسے چھوڑ دیں اور پیڑ پہ کوئی اگر سکار رہے جو کی وام بلڈیڈ ہو گرم کھن والا تو یہ اپنے ناک کے اوپر جو پیت ہے اس کے مدد سے یہ سکار تک تہنچ کے اور سکار کو جکڑ کر دم گھوٹ کر مارتا ہے اور پھر ثابت نکل جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جنگل جہاں ایسے سرکشد ریلیس کر دیا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ یہ اجگر ابھی ریسکو کیے تھے بابا ہیچری جو کی کیا نام ہے راجگنز روڈ میں اس پیس ہے یہ چھار کن کا دیکھا جائے تو بہت بڑا ہیچری ہے اور یہ اجگر ساید پانچ کیلو چار پھر پانچ ساڑے پانچ کیلو کا ہے اور لنبائی لگباگ نو فٹ سے زیادہ ہے اور اور یہ مرگا مگرہ کھانے کے لیے گوشتہ ہوگا ہے اس پر لوگ یہاں پہ ریلیس کر دیا رہے پارسٹ ایڈیا میں اب دیکھ رہنا دیکھیں یہ نکل گیا آج گیا دیکھیں وہ آرام سے جا رہا چل گئے چلیں یہ دیکھیں ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں بائی ایبریوان چلیں